کھیتوں میں کام کرنے سے لے کر ایک سوشل میڈیا اسٹار بننے تک کا سفر اور سوشل میڈیا سے بگ بوس تک پہنچنے کا سفر سیوانی کماری نے تین کیا دوستو بہت محنت اور بہت کچھ سننے کے بعد سیوانی آج اس مقام تک پہنچی ہے ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا لیکن سیوانی نے اپنی محنت کے دم پر اپنے آپ کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بگ بوس سیجن 3 کی کنٹسٹینڈ سیوانی کماری کے بارے میں تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے دوستو سیوانی کماری کا جنمبائی سیپٹیمبر دو ہزار دو کو یوپی کے اوریہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت ہی گریب فیملی میں ہوا تھا دوستو سیوانی ایک کسان فیملی سے بلونگ کرتی ہے ان کی فیملی بہت ہی گریب تھی دوستو جب سیوانی دو سال کی تھی تب ان کے پتا کا ندن ہو گیا تھا اور ان کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا دوستو گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ سیوانی کی ماں ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتی تھی لیکن پھر بھی سیوانی نے گاؤں کے ہی سرکاری اسکول سے اپنی ایٹ تک کی پڑھائی کمپلیٹ کی دوستو جب سیوانی نے آگے کی پڑھائی کے لیے اپنی ماں سے پیسے مانگے تو ان کی ماں نے صاف منع کر دیا لیکن اس کے بعد بھی جیسے تیسے کر کے سیوانی نے اپنی دسوی تک کی پڑھائی پوری کی دوستو سیوانی کو ملا کر یہ چار بہنیں ہیں دوستو جب سیوانی کی پڑھائی چھوٹ گئی تو انہوں نے فون لے کر ویڈیوز بنانے کے بارے میں سوچا لیکن گھر کے حالات پہلے سے ہی بہت خراب تھے لیکن پھر بھی ہمت جھٹا کر انہوں نے اپنی بہن سے کہا تو ان کی بہن نے ان کا پورا ساتھ دیا اور انہیں ایک فون دلا دیا جس سے سیوانی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنانے لگی دوستو اب بات کرتے ہیں سیوانی کی اسٹرگل جرنی کے بارے میں دوستو سیوانی کے پتا کے ندھن کے بعد ان کے گھر کے حالات دن بے دن بگڑتے ہی جا رہے تھے پریوار میں چار بیٹیوں ہونے کے قارن گام والے بھی انہیں کافی برا بھلا کہتے تھے دوستو سیوانی کی ماں دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کرنے لگی اور ان کی بہنیں بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی دوستو ایٹس تک تو سیوانی کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی لیکن جب انہوں نے آگے کی پڑھائی کی جد کی تو ان کی ماں نے انہیں ساپ منع کر دیا لیکن سیوانی نے پھر بھی اپنی ماں کو منع ہی لیا اور انہوں نے سیوانی کو اپنی محنت مزدوری کے پیسے دے دیئے لیکن سیوانی نے ان پیسوں سے فیس نے دے کر ایک موبائل لے لیا تاکہ وہ ویڈیوز بنا سکے پھر سیوانی نے ٹک ٹوک پر اپنے ڈانس ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا لیکن ان کی ڈانس ویڈیوز دیکھ کر گام والے کافی ناراج ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی ماں سے بھی سکایت کی لیکن سیوانی نے اپنی ماں کی ایک نیسنی اور ویڈیوز بناتی رہی پھر ایک دن گسے میں ان کی ماں نے ان کا فون تک توڑ دیا لیکن سیوانی نے ہار نہیں مانی اور اپنی بہند کی مدد سے ایک نیا فون لے آئی اور پھر سے ویڈیوز بنانے لگی اور اسی دوران ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو گئی جس میں وہ گھر والوں کے لیے چپل خرید کر لا رہی تھی دوستو اس ویڈیو پر رات و رات پچاس میلین سے بھی زیادہ ویوج آ گئے اور جب دیرے دیرے سیوانی فیم پانے لگی اور تھوڑا بہت کمانے لگی تو ٹک ٹوک کو انڈیا سے بین کر دیا گیا اور اسی دوران سوشل میڈیا انفلونسر ابھی سیکھ اور انسل سیوانی کے گھر آئے اور انہوں نے انہیں صلاح دی کہ وہ یوٹیوب پر ولوگز بنائے اور پھر سیوانی نے اپنے ڈیلی ولوگز بنانا شروع کر دیا اور ان کا چینل بھی جلد ہی مونٹائج ہو گیا اور ان کی انکم بھی دیرے دیرے بڑھتی جا رہی تھی دوستو ان کے چینل کا نام سیوانی کماری اوفیشل ہے اور جو ماں انہیں ویڈیو بنانے سے روکتی تھی پھر وہی ماں انہیں سپورٹ کرنے لگی اور گاؤں والوں کی نجروں میں بھی سیوانی کا آدھر سممان بڑھنے لگا سب اپنی بیٹیوں کو بولنے لگے بننا ہے تو سیوانی جیسے بنو اور اسی فیم کی وجہ سے آج سیوانی بیگ بوس اوٹی ٹی تھری کا حصہ بن چکی ہے دوستو آپ کو بیگ بوس کے گھر میں سیوانی کا پردسن کیسا لگ رہا ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتانا دوستو آپ بات کرتے ہیں سیوانی کی ون منت انکم کے بارے میں تو دوستو سیوانی اپنے یوٹیوب چینل سے تین لاکھ سے بھی جیادہ پر منت کما لیتی ہے اور خبروں کے انوصار سیوانی کو بیگ بوس کے گھر میں پر ویک ایک لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں اور اس کی نیٹ ورث پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے اپروکس ہے دوستو سیوانی کماری بہت ہی سمپل طریقے سے رہنا پسند کرتی ہے دوستو وہ تو آپ نے بیگ بوس میں بھی دیکھی لیا ہوگا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا تو دوستو ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی تھینک یو فرینڈز